بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری پرسنلٹی ہے وہ ویدادی میر پوٹن صاحب ہیں جی رشیہ کے پریزیڈنٹ ہیں یہ روس کے پریزیڈنٹ ہیں ابھی ایک تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کو بتایا کہ پدرہ سے سترہ مارچ کے دوران میں یہ بھی جو ہے کیا ہوا جی رشیہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے دوہزار تیس تک یہ رہے گا دوہزار تیس تک یہ پریزیڈنٹ رہے گا رشیہ کا تو اچیس سے چوبیس سے تیس آپ کو بتایا کہ رشیہ کے اندر جو پریزیڈنٹ کی ٹارم ہوتی ہے وہ چھ سال کی ہوتی ہے اب چھ سال تک ایک پریزیڈنٹ رہتے ہیں دوہزار چھتیس تک یہ ویسے رہ سکتا ہے دوبارہ سے جیت جائے گا کیونکہ پاپر رولٹی کا گریف گراف کیا ایٹی سیون پرسنٹ ہے مخالفین کا کتنا ہے تین اشاریہ سات پرسنٹ تین اشاریہ سات اور ایٹی سیون کا مقابلہ ہی کوئی رہی ہے تو یہ جو ہے جو آپ نے اس کی تصویر اکثر دیکھے ہوئے کراکٹے کھیلتے ہوئے کبڑی کھیلتے ہوئے کبھی اس طرح شلٹ اتار کے جو ہے نا یہ گھوڑ سواری کر رہا ہوتا ہے ڈان قسم کی اس کی طبیعت ہے نیوز میں بنا رہتا ہے ہر وقت کئی نہ کئی اس کی کوئی نہ کوئی خبر لگی ہوتی ہے آپ کو بتائی اس نے یکرائن پر عملہ کیا ہوا ہے اس نے یکرائن پر عملہ کیا ہوا ہے اس کا بہت سارے علاقے پر اس نے قبضہ کر دیا ہے جو بھی اس کے مخالف کھڑا ہوتا ہے یہ اسے کچل دیتا ہے اس کے جو اپوزیشن پارٹی ہے اسے اس نے اٹھایا جو اس کے اقراب لیکشن میں لڑ رہا تھا اس کا نام یاد دکھ لیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اسے اٹھا کے جیل میں بند کیا کرپشن کے کیسیز میں پھر اسے جیل دیا گیا اس طرح کی مطلب پرسنیلٹی ہے اس طرح چچینیاں کے جو مخالف تھے رشیہ مخالف لوگ تھے چچینیاں رشیہ سے ازادیاں سے کرنا چاہتے تھے وہاں کے مسلمان تو وہاں کے جو ان کے سربران تھے وہ چن چن کے دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے تو اس نے مروا دیئے اس طرح سے جو ہے نا جی یہ پپولر ہوا تو پہلی دفعہ یہ پریزیڈنڈ برنسر رشیہ کا دو ازار سے لے کے دوزار آٹھ تک چار سال ٹرم کو کرتی تھی اس وقت دو ٹرم اس نے یہ پوری کی پھر آٹھ سے بارہ تک یہ کیا رہا پرائم منسٹر رہا رشیہ کا پھر بارہ سے اب تیس تک کے لیے اب دوبارہ سے یہ پانچویں دفعہ یہ پریزیڈ بنا ہے پانچویں ٹرم جو کے لیے یہ بنا ہے پریزیڈن بارہ سے مسلسل چلتا آ رہا ہے اب چوبیس میں تیس تک تو رہے گا نا تیس میں دوبارہ جی جائے گا پھر چھتیس تک چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ آج کی ہماری پرسنلٹی تھی کیجی بی میں اس نے سر کیا کیجی بی آپ کو بتائیں رشیہ کی سیکرل ایجنسی ہے جس طرح ہماری آئی ایس آئی ہے اسی طرح سے ان کی کیجی بی ہوا کرتی تھی تو جس کا کام تھا سٹیٹ کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہوتی ہیں انہیں ٹھکانے لگانا تو اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کا یہ نیت آج کی پرسنلٹی تھی امید کرتا ہم آپ کو سمجھا پایا ہوں گا آج کے لیے اتنے ہی موسیقی